آج سے سو ورس پہلے پرماتمہ نے ایک پریخشا کی تھی ایک ویسیہ کو سوپرسید ویسیہ کو ہاتھی پر بٹھا کے اور ہاتھ میں گنگا جل لے کر بوتل میں اور موکہ لگا کے اور اس ویسیہ کو ہاتھی پر بٹھا کے پورے بزار میں گھوم گئے جب چونسٹھ لاکھ سے سو گئے تھے پرماتمہ کی تو پرمیشور کبیر جی نے دیکھنا چاہا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ پریچیت بھی ہیں یا سکھ سکھ ہی نہیں مل رہے ہیں اس لئے مجھے بھگوان مان رہے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ سبھی کے سبھی اس لیلا کو دیکھ کر چونسٹھ لاکھ کے چونسٹھ لاکھ بھگوان سے بھی مکھ ہو گئے لوک وید سن کے دنیا کہن لگی دیکھ تھرے گروہ جی نے کتنے نکم میں ہیں یہ کیسا ظلم کر رہے ہیں سریاں ویسا ورتی کر رہے ہیں سراب پی رہے ہیں ویسا کو ساتھ لیا ہے اب وہ مورک تھے پرماتمہ کہا کرتے رہے نکمیوں جب تمہیں سکھ ہوتے تھے تھے دکھ دور ہوتے تھے تمہارے جبان کا تھوک سکھ جاتا تھا میری مہی مہ گاتے گاتے جنتا کے سامنے بھگوان آئے ہیں ہم ایسے دکھی تھے ایسے دکھی تھے سکھی کر دیا اور آج میں اتنا گندہ ہو گیا کہ سراب بھی پیوں اور ویسا ورتی بھی کروں تمہاری اتنی بودھی بھی کام نہیں کری جب پڑھو باڑ میں یہی دیکھنا چاہوں تھے پرماتمہ تو پرماتمہ آج اس سے بھی برے آروب ہم پر لگائے لیکن میرے بچہ ایک بیٹا سے مس نہیں ہوا کیونکہ یہ پریچت ہو چکے تھے بھگوان سے تو اس حقشہ کا ہمیں یہ لاب ہوا ہے کہ ہم بھگوان کو پہچان رہے ہیں یہ پریقشہ تھی اور اب دیکھنا یہ ویسطار کتنی سپیڈ سے ویشو مجھائے گا ہمارا ادیسے ہے کہ سب مانو سماج اس تتوہ گیان سے پریچت ہو اور جس سے یہ مایہ کی دوڑ مایہ کی ہاہا کارمچری ہے اس کے پانے کے لیے نہ بھائی دیکھتا نہ بیٹا دیکھتا نہ ماں نہ کچھ بھائی بین کا اپس میں روز لڑائی رہتی ہے جگڑے بڑھ گئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے رشوت ہے سما چار پتروں میں سنتے ہیں راجہ لوگ رشوت لیتے ہیں جج لوگ رشوت لیتے ہیں آگ لگی پھر رہ گیا کہ اس پر چھوپ ہے پھر کون جیو بچے گا تو نہ تمہاؤ کتنے تک قانون بنا لیو یہ سرکاریں کتیر کوئی لاب نہیں ہوگا اس اجدھاتم گیان سے جیو کو ہیٹ ہو جائے گی ان گندے کرم ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں رکھوں گا اس دن کو کہ آگ لاؤں گا یہ پاپ میرے ساتھ رہیں گے اور مایہ میرے ساتھ رہے گی نہیں تو اس آدھار سے پورے وشو میں سیانتی ہوگی ہم وگوان کی وقتی میں بہت سمیں لگا سکے کریں گے اب تو دن رات مایہ جوڑن کی تگڑم با جی فرمولے یاد رکھیں ہم کیسے دن جڑے اور دھن وہی ملنا جتنا بھاگے میں اسے ادھیک مل نہیں سکتا اور پرماتمہ کبیر جی کی سرنمہ آنے کے بعد آپ کے بھاگے میں نہ ہوگا تو بھی دے گا اب پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں زیت نراز پاٹھ بھی چاہیے ہمرا در لے دھان